بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بلکل ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے کی آلو ٹکی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی ایزی سٹیپ کے ساتھ اور یہ ٹکی واقعی میں بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا تو یہاں پر مزے دار آلو ٹکی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سے سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہیں ابلے ہوئے آلو آپ نے ادھا کلو ابلے ہوئے آلو لے لینے ہیں اور ان کو آپ نے تھنڈا کر کے چھلکا اتار لینا ہے اور پھر ہاتھوں سے آپ نے ان کو میش کر لینا ہے اور کوشش کیجئے گا اچھی کوالیٹی کے آلو لیں تاکہ آپ کی جو ٹکی ہے وہ مسالہ جب ایڈ کریں تو وہ نرم نہ ہو مسالہ اور آپ کی ٹکی ٹوٹے نہیں تو سب سے پہلے مسالوں میں ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک اور دو چائے کے چمچ آپ نے کٹی لال میچ شامل کرنی ہے یہاں پر لال میچ پاورڈر کا استعمال نہیں کریں گے آدھا چائے کا چمچ آپ حلدی پاورڈر لیں گے اس سے کلر اچھا آئے گا ایک چائے کا چمچ بھر کر آپ نے چاٹ مسالہ شامل کر دینا ہے اس کے علاوہ ثابت مسالوں میں ہم نے دو چیزیں ڈالی ہیں ایک ہے صفیت زیرہ ایک چائے کا چمچ اور ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچ بھر کر ڈالیے گا بہت ہی زبردست ہوش ہو آئے گی اس سے اس کے علاوہ آپ نے ایک درمیانی سائز کا پیاس لینا ہے اس کو آملیٹ کٹ کر لینا ہے اور وہ بھی ہم اسی مسالے میں ہی ایٹ کر دیں گے اور دوسری جو لاسمی اور اہم چیز ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کر آپ نے ادرک کو بریک بریک چاپ کر کے ڈال دینا ہے ہرے مسالوں میں تقریباً آدھی گٹھی دھنیا ہے ایک جو تھائی گٹھی پودینہ کے پتے پانچ ہری میٹ چھیں باریک والی آپ نے ادھا کپ مٹر لینے ہیں ان کو فل بوائل کر لینا ہے آپ نے اور وہ بھی اس مسالے میں آپ نے ڈال دینے ہیں تو یہ ہے دو کھانے کے چمچ بریک کرم کے اگر تھوڑا بہت بھی موائسٹر ہوا آلو میں تو یہ جو بریک کرم ہے وہ تمام موائسٹر کو ایبزارب کر لیں گے اور بہت ہزہ بردست روکھی روکھی سی آپ کی یہ آلو ٹکی بن کر تیار ہوگی اور اس کے بعد آپ پر ٹکیا بنا لیں ٹکیا بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی سانچے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل ہاتھوں کو گیلا کر لینا ہے یا پھر ہاتھوں پر ہلکا سا تیل یا گھی لگا لیجئے اور اس طرح سے آپ پول بنائیں اور اس طرح سے پریس کر کے آپ سمپل آلو کی ٹکی بنا کر رکھ دے جائیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو میں یہ ٹکی بنانا بتا رہی ہوں جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو یہ ٹکیاں جتی آپ نے بنانی ہے بنا لیں باقی مسالہ فریج میں رکھ دیں یہ مسالہ تین دن سے زیادہ فریج میں نہیں چلے گا تین دن کے بعد مسالہ آپ کا حراب ہو جائے گا نرم پڑ جائے گا تو کوٹنگ کے لیے آدھا کپ بیسن لیا ہے اس میں ایک چوتھائی چمچ نمک ایک چوتھائی چمچ لالمچ کا پاورڈر اور ایک چوتھائی چمچ ہی ہم نے حلدی کا شامل کر دیا ہے فلیور کے لیے ایڈ کریں گے ہم اجوائن دو چھٹکی اجوائن ڈالی ہے اور دو چھٹکی ہی ہم اس میں بیکنگ سوڈا شامل کر دیں گے جس سے کہ جو بیٹر ہے ہمارا وہ باہر سے بہت ہی کرسپی کرسپی سا ہوگا جس سے جو آؤٹر لیئر ہے ہماری ٹکی کی وہ کافی کرسپی بن کر تیار ہوگی تو اس لیے بیکنگ سوڈا آپ لازمی ڈالیے گا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جاتے ہیں ایک سمودھ سا بیٹر آپ نے بنانا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کریے گا بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کریے گا تو اس طریقے سے آپ نے ٹکی کو ڈپ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو گرم گرم گھی میں فرائے کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹکی ہے وہ کرسپی بنیں تو پلیس آپ ٹکی کو گھی میں فرائے کیا کریں اس بھی نہیں بنیں گی چاہے لاکھ آپ نے اس میں سوڈا ڈالا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ٹکی ڈالنی ہے ٹکی کو پہلے سیٹ ہونے دیجئے ایک سے دم چمچ اگر ہلائیں گے تو جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی ہٹ جائے گی تو دونوں طرف سے گولڈن کلر آنے تک آپ ٹکی کو براؤن فرائے کریں گے اور پھر آپ کچن ٹاول پر نکالیں گے مزی کی ٹکی ہے تیار ہے ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ